بلٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں ٹرافک پولیس ملتان نے شہر کی چھے اہم شہراؤں کو مارڈر روڈ قرار دے دیا ہے تجاہوزات کے خاتمے کے لیے ڈسٹرک گورنٹ اور ایم ڈی اے سے مدد لی جائے گی تفصیلات جانتے ہیں یاسر مجید کی اس ریپورٹ سے ملتان شہر میں ٹرافک مسائل سے شہریوں کی زندگی عجیرن ٹرافک پولیس نے ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر لیے چھے اہم شہراؤں کو مارڈر روڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا بوسن روڈ، خانے وال روڈ، برینڈ روڈ، حسینہ گاہی روڈ، وارٹر وکس روڈ اور غوسل آزم روڈ پر اضافی نفری تائنات کر دی گئی ٹرافک آفیسر ملتان صاحب نے ان کو بڑھایا ہے جو چھے تعداد کر دی جن میں خاص طور پر نو نمبر سے سیدہ والا بائی پاس اس کو مارڈر قرار دیا ہے ٹرافک پولیس کے مطابق مارڈر روڈ پر اضافی نفری تائنات کی گئی ہے شہریوں کو اس حوالے سے اگاہی بھی فرام کی جا رہی ہے باغیر لائسنس اور سیڈ بیلٹ گھاڑی چلانے پر پابندی ہوگی تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پر میکسیمم ڈیوٹی ڈیپیوٹ کی ہے جس میں ٹرافک کی سٹریندھ نہ ہونے کے باوجود ہم نے وہاں پر کوشش کی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی ہو اور وہاں پر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انکروچمنٹ وہ ختم ہو جائے رانگ پارکنگ ختم ہو جائے لوگوں کو وہاں پر ہم میکسیمم اویرنیس دیں گے اور وہاں پر جتنے بھی جو قانون کو ایمپلیمنٹ نہ کریں گے لوگ ان کے خلاف ہم کاروائی بھی کریں گے شہرہوں سے تجاوزات کے خاتمے کے لئے ڈسٹریندھ گورنمنٹ اور ایم ڈی اے سے بھی مدد لی جائے گی تاکہ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹرافک مسائل پر قابو پایا جا سکے کامرمینڈانہ بلال کے ساتھ یاسین مجید ملتان اب ہوں گے شہرے اولیہ کے پارک مزید خوبصورت پی ایچے ملتان کا تین پارکوں کی تزین و عرائش کا فیصلہ پی ایچے کا تین کروڑ پچاس لاکھرش کرنے کا فیصلہ جنا پارک قلعہ کہنا کاسم باغ اور شاہ شمس پارک منصوبے میں شامل ہے پی ایچے ملتان نے تحمینا تیار کر لیا اب ہوں گے شہرے اولیہ کے پارک مزید خوبصورت پی ایچے ملتان کا تین پارکوں کی تزین و عرائش کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پی ایچے کا تین کروڑ پچاس لاکھرش کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے جنا پارک قلعہ کہنا کاسم باغ اور شاہ شمس پارک منصوبے میں شامل ہیں پیچھ ملتان نے تقمینا بھی تیار کر لیا ہے پیچھ ملتان کا تین پارکوں کی تازین و آرائش کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے شہر اولیہ کی تاریخی حیثیت کی بحالی کے لیے دلکش ملتان منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے قلعہ کوہنا گھنٹا گر اور دمدمہ سمیت تاریخی امارات کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر خزانہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں یہ آلہ سطح اجلاس ہوا ہے قدیم ترین آباد شہر کے تاریخ ورسے کی حفاظت ناگزیر ہے شاہ محمود قریشی کیسا کہنا ہے قلعہ کوہنا درباروں کو دنیا بھر میں سوفٹ امیج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے قلعہ اور تاریخی امارات کی حفاظت کے لیے قانون سازی بھی کی جائے گی وارڈ سٹی اتھارٹی کی بحالی پروجیکٹ کو انتظامیہ معاملت فراہم کرے گا وزیر خانجہ کیسا کہنا ہے فورٹ شرٹ کی بحالی کے لیے آٹھ کروڑ کی سکیم منظور ہو چکی ہے کمیشنر کا ایسا کہنا ہے قلعہ کوہنا کا ماسٹر پلین لوکل گورنمنٹ کو منظوری کے لیے بھیجیں گے آمیر کریم خان نے ایسا کہا ہے ملتان سمیس ریجن بھر میں ملکلپ سکیموں کی اپگریڈیشن کی چوئے کی دس سکیموں کی اپگریڈیشن جبکہ نو سکیموں کی نئے جگہ منتقلی کے لیے منظوری دے دی گئی میپکو حکام کے مطابق تمام سکیموں پر پچاس ملین سے زائد کی لاکت آئے گی میپکو کی جانب سے ریجن بھر میں انہیں سکیم کی منظوری دے دی گئی ہے جن میں ہائر ٹرانسمیشن لائنوں کو اے بی سی کیبل پر منتقل کرنے اور نئے کھمبو کی تنصیب شامل ہے یزمان منچن آباد کے ہرور پکا لو جھان لیاقت پور میں سکیمز مکمل کی جائیں گی جہانیہ تونسا اور وہاری کی بھی دو دو سکیمز شامل ہیں جبکہ دس سکیمیں مختلف علاقوں کی اپگریڈیشن کے حوالے سے مکمل کی جائیں گی اس طرح نو سکیمز ترکیاتی منصوبوں میں ہائر ٹرانسمیشن لائنیں آنے سے نئی جگہ منتقل ہوں گی میپکو حکام سے مطابق تمام سکیمز پر پچاس ملین سے زائد کی لاغت آئے گی مزفرگر میں ترکیاتی کام عوام کے لیے بن گئے وبالے جان شہر کی اہم شہراؤں کی تعمیر میں ناکس میٹیریل استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے کروان چاک پر حال ہی میں زیر زمین تعمیر کی گئی پولی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے شدید متاثر ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر کا میکہ ترکیاتی منصوبہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کرپشن کی نظر ہو گیا ناکس میٹیریل کے استعمال سے ملتان روڈ کی نوہ تعمیر شدہ پولیس زمین بوس ہو گئی ملتان روڈ کی تعمیر کا کروڑوں روپے کا مالک کا منصوبہ ترکیاتی منصوبہ آٹھ سال قبل شروع ہوا تھا تحال ترکیاتی منصوبے کا آدھا حصہ بھی تحال مکمل نہ ہو سکا ایک سال قبل روڈ کا تقریباً آدھا کلومیٹر کا حصہ جزوی طور پر تعمیر کیا گیا تھا سیرے زمین نائی پولی بھی تعمیر کی گئی جو ناکس میٹیریل کے استعمال کے باعث ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ٹریفیک کے روانے متاثر ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے ملک کے دیگر شہروں کی طرح علی پول میں بھی مہنگائی کا نیا توفاہ نہ گیا مہنگائی کی وجہ سے دہاری دار سامیت سفید پوش طبقہ پریشان ہو گیا ہے علی پور کے شہیوں کا کہنا ہے کہ گھی چار سو بیس سے چار سو پچاس روپے فی کلو ہو گیا چاول کی قیمت میں تیس روپے فی کلو اضافہ ہو گیا چاول ایک سو پچاس سے بڑھ کر ایک سو اسی روپے کلو ہو گیا ہے سابن کی قیمت میں دس روپے اضافہ کیا گیا شاپنگ بیک تین سو پچاس روپے سے چار سو بیس روپے فی کلو کے ہو گئے ہیں شہیوں کا کہنا ہے کہ وہ غریب دہاری دار مزدور ہیں مہنگائی نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اشائق و رنوش کی قیمتوں میں اضافہ سے عام آدمی زیادہ متاثر ہوا ہے شہیوں نے حکومت سے مہنگائی میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے سیاسی منظر نامے سے خبر یہ ہے سبائی وزیر طبانائی اختر ملک کا علیم ترین گروپ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکٹر اختر ملک کہتے ہیں کپتان نے ناراض کھلاریوں کو مرانے کا ٹاسک سومپا تو مرانے کی کوشش کروں گا علیم ترین گروپ کی پہلا سیٹ پیک سبائی وزیر طبانائی اختر ملک نے کسی بھی گروپ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے گزشتہ روز جہنگی ترین کی رہائشکہ پر ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں کھانے کی دعوت پر گیا تھا جو عام طور پر دوست بھی دعوت دے جاتا ہے تو ان کی طرف سلا جاتا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ امران کھان کے ساتھ کھڑا ہوں کپتان نے ناراض کھلاریوں کو مرانے کا ٹاسک سومپا تو مرانے کی کوشش بھی کروں گا علیم اور ترین گروپ متحد ہوا تو بزدار سرکار بھی حرکت میں آ گئی بزدار سرکار نے علیم ترین گروپ کے ممران کے فنڈ روک دیئے میمبر سبائی اسمبلی سلمان نئیم کے فنڈ بھی رک گئے میمبر سبائی اسمبلی سلمان نئیم کا کہنا تھا وزیرالہ نے حرکے کے لیے ایک عرب کے فنڈ کا وعدہ کیا تھا فنڈ میں سیوریس سیورنگ اور صاف آنے کے منصوبے شامل ہیں فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے حرکے کی عوام متاثر ہو رہی ہے فنڈ نہ ملنے پر اسمبلی فلور پر احتجاج کروں گا خانوال میں جدید گروپ آف انڈسٹریز کے مالک میاں ساوید آرائن پریس کانفرنس میں اپنے سیاسی کریئر کا آگاز کرنے کا اعلان کر رہے ہیں آہی آپ کو لیے چلتے ہیں ظلم ہو رہا ہے جو معاشرے میں اس ظلم کو رکھیں جو ظلم کو آپ کے پرنٹ میڈیا میں جائے اور اس کے بعد حکومت کے جو لوگ ہیں یا جو انتظامیہ ہے اور اس کو بتا دیں کہ اس ظلم ہو رہا ہم یہ ظلم ہونے نہیں دیں گے پراپر صحب جو ہوتی ہے یہ ساری ہوتی ہے دوسرا یہ میرا کہہ رہا ہم لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ میں یہاں گاؤں ہمارا ساتھ ہی ہے نانک پور وہاں میں میں پیدا ہوا یہاں سے میں نے اسی سکول سے میں نے پانچ جماعتیں پاس کی پھر میں نے اپنے خانے وال شہر میں آیا پیدل آتے تھے چھٹی تک سادمی میں سیکل لے لیے یہاں پڑھتے تھے اس کے بعد ایفیسی سکارج میں کی پھر میں پنڈی چلا گیا وہاں کوش اور میں نے ایجوبیشن باہر سے باقی حاصل کی پھر میں چلا گیا اسلامباد وہاں کام شروع کیا پنڈی اسلامباد اللہ حافظ میں کام شروع کیا میرا ایک ایک ایم پی اے پارلیمانی سیکیٹری جنرلات مقدوم محمد رضا بخاری کا ریسپیو سٹیشن علی پور کا دورہ پودھا لگا کر شرکاری مہم میں حصہ لیا تحصیل انچاز جیسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد افتر کان گھٹا نے ایم پی اے کو بریفنگ میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو علی پور کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا اس موقع پر ایم پی مہدوم رضا بخاری کا کہنا تھا سٹیشن بہت خوبصورت ہے اور اداری کی ختمات قابل تحصیل ہیں تمام اہل اکارت مستقبل میں اپنے فرائس اسی جوشو جذبے سے انجام دیں انہوں نے عوام سے اپیل کی وہ بھی اپنی ڈاکٹوں میں پودھے لکا کر ملک کو سرسبسو شاداب بکنے میں اپنا گردار ادا کر لیں ملک بھر کی طرح ویہاری میں بھی خواتین کا عالمی دن بھرپور انداز میں منایا گیا سماجی تنظیم ڈریٹس پاکستان کے زیر احتمام کے کارٹے کے تقریب ہوئی خواتین کے بڑی تاتھات نے شرکت کی شرکہ نے ملکی سلامتی اور قومی رشخالی کے لیے دعا کی ویہاری میں سماجی تنظیم ڈریٹس پاکستان کے زیر احتمام کے کارٹنے کی تقریب مناقض ہوئی ڈسٹرک آرڈینیٹر شاہستہ نرگیز سائمہ نورین ایڈوکیٹ میڈم سبیحہ نوشین نے بھی شرکت کی اس موقع پر سائمہ نورین ایڈوکیٹ اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ آج ہر شعبے میں خاتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں میرے لوگ خاتون ہو یا ملازمت پیشہ خاتون توام خاتین کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے جانپور میں شرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا چیف آفیسر یونٹ زیلہ کانسل ملک آمی روف میں پودا لگا کر مہم کا اصطاق کیا خاتین کے عالمی دن پر مینسپل آفیسر انم آریف نے بھی پودا لگایا زیلہ کانسل یونٹ جانپور میں شرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اس موقع پر چیف آفیسر ملک آمی روف مارا سینٹری انسپیکٹر زفر اقبال قطارہ راشد لاشاری سمیہ دیگر بھی موجود تھے چیف آفیسر ملک آمی روف کا کہنا تھا کہ جانپور میں چار ہزار پودا لگانے کا مکررہ ٹارگر جلد مکمل کر لیا چاہے گا محلیاتی لودکی کو ختم کرنے قاسم رحیمی آرخان میں چولستانی سواتین نے محلیاتی لودکی کے خلاف ریلی نکالی شرکہ نے گرین انرجی پروجیکٹس کو اپنانے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا برین انرجی ڈے پر رحیمی آرخان میں چولستانی خاتین کی جانب سے ریلی نکالی گئی ایم پی اے ہیڈسٹر چوہان نے خصوصی شرکتی ریلی کے شرکہ نے محلیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے گرین انرجی پروجیکٹس کو اپنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا ملتان میں خاتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے شہید بینظیر وومن نے کرائسس سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا خاتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب میں کیک بھی کٹا گیا انچارٹ وومن کرائسس سینٹر سمارہ شیری سوشل ویلفیر آفیسر امتیاز نے بھی شرکت کی سوشل ویلفیر لا آفیسر اور ادارے سے انصاف حاصل کرنے والی خاتین نے بھی کسیر تعداد میں شرکت کی تقریب میں خاتین کو انصاف دلوانے اور حقوق سے متعلق آگاہی دی گئی میاوالی میں بھی خواتین کا عالمی دن جوش و جذبے سے منایا گیا ممنڈے کی مراسبت سے گورنمنٹ شہباز شریف گلس آئی سکول میں سمینات کا انعقاد کیا گیا اختر مجاز کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان کی طرح میاوالی میں بھی آج خواتین کا عالمی دن منایا گیا اس حوالے سے میاوالی گورنمنٹ شباز شریف گلس آئی سکول میں سیمینار منقض کیا گیا خواتین نے اس دن کے مناسبت سے مختلف سٹال لگائے پی ٹی آئی رہنما امارہ نیازی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد خواتین کو آگاہی فرہم کرنا ہے یہ خواتین کا دن ہے اور ہم لوگ اس کو اپنے پردے میں رہ کے اپنی روایات کے مطابق اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خواتین کو تھوڑا سپیر ٹائم دیں جو کہ گھروں میں قید ہو کے رہ جاتی ہیں تاکہ وہ یہاں آئیں تھوڑا سا فریش ہوں یا مختلف قسم کی سٹالز لگے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی سکولز کی پرفارمنسیز بھی ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کے فیمیز بہت انجوائے کر رہی ہیں ڈسٹویک ایڈوکیشن آفیسر ہمیرا نیازی کا کہنا تھا کہ وومن ڈے خواتین کے شعور اور آگاہی کا دن ہے خواتین کو چاہیے کہ اس دن کو ضرور منائے تاکہ نئی نسل تک پیغام پہنچ سکے یہ شعور اور آگاہی کا دن ہوتا ہے اور اس میں فیمیل کو اپنے حقوق کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے کیا حقوق اور باعثیت مسلمان باعثیت پاکستان ہمارے خواتین کے بہت سے حقوق ہیں جو ہمیں ان بچیوں کو یا بچیوں کو پتہ نہیں ہوتا تو بارہل اس طریقے سے ایک آویرنیس ہے یہ آگاہی ہے کہ خواتین کس طرح سکول پرینسپل کا ماننا تھا کہ خواتین پردے میں رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں سیمینار میں مختلف اداروں کی خواتین شریک ہوئیں میاں والی کے تمام سکولوں نے بھی سیمینار میں شرکت کی کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی ویہاڑی میں خواتین کے عالمی دن اور مذہبی ہمانگی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار یونیورسٹی آف ایڈوکیشن ویہاڑی میں منعقد کیا گیا دی سی حضر اقبال سیمینار میں مہمانیں خصوصی تھے سیمینار میں طلبہ طلبات نے خواتین کے حمیت کے حوالے سے ٹیبلوز پیش کیے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں آفیس سال محمد پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن ویہاڑی کیمپس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں مذہبی ہمانگی کو بھی اجاگر کیا گیا جبجی کمیشن خضر افضال چودی کا کہنا تھا کہ اسلام میں خواتین کو برابر کے حقوق حاصل ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہر شعبہ میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نظر آتی ہیں یونیورسٹی کی طالبات نے خواتین کی اہمیت اور مذہبی ہمانگی کے حوالے سے ٹیبلو پیش کر کے خوب دارت پائی طالبات کا کہنا تھا کہ خواتین سب سے زیادہ پاکستان میں محفوظ ہیں وومنز کو ان کے رائٹس ملنے ہی چاہیے تو وہ یہاں پہ ہمیں ہارے سارے حقوق مل رہے ہیں اتنا کیا تو رجارہ لیکن ہونا چاہیے ان کو بطلب ان کے پورے رائٹس ملنے چاہیے ان کو ایک رسپیکٹ دینے چاہیے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے ڈائریکٹر سمیت طلبہ طالبات نے بھی خواتین کے حقوق اور مذہبی ہمانگی بارے خیالات کا اظہار کیا تقریب میں خواتین کی بڑی تداز شریک تھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد روحی ویہاری جلائی انتظام مزفرگر نے جشن بہارہ کی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا جشن بہارہ چوتھا سے سولہ مارچ تک پیاس پارک میں ہوگا اسسسٹنٹ کمیشنر جمیل حیدر نے پیاس پارک کا دورہ کیا اور انتظامات کا جوائز سر لیا ایڈیشنر ریپٹی کمیشنر رینو محمد شارخ نے کہا ہے کہ اس سال بھی مزفرگر میں شایان شان طریقے سے جشن بہارہ منائے جائے گا پیاس پارک میں تین دن جشن بہارہ کی رنگا رنگ تقریبات مناختد ہوں گی جس میں مزفرگر کی عوام کو بہترین تفریحی مواقع محصر آئیں گے انہوں نے کہا کہ چودہ مارچ بروس جمعے کو سبح دس بجے جشن بہارہ کا افتتا کیا جائے گا سکولز کے بچے قومی طرحانے ملی نقمے ٹیبلوز شو کلچر شو پیش کریں گے ڈیرہ غازی خان غازی یونیورسٹی میں مناقضہ ذریع نمائش کی اختتامی تقریب جاری ہے آئیے آپ کو لائپ لیے چلتے ہیں ایگری کلچر جو کہ اس قوم کی ریڈ کی ہڈی ہے اور ان کے وزیر کے مطابق اور وزیر اعلیٰ پنجاب سبتار عثمان گزدار صاحب کی کارکشوں کے مطابق اس ایگری کلچر کو بیتری یعنی ہے اس کو اٹھانا ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ان عوام دوست پالیسیوں کی بجا سے پاکستان نہ کہ خوراک کے معاملے میں خنکفین ہوگا بلکہ اپنی جناس کو بیرونی مڈیوں میں بیشنے کے قابل بھی ہوگا اور اسی ایک سپورٹ سے اسی ایک جناس کو سپورٹ کر کے ہم وسیع تر ذریع مبادہ کمانے میں کامیات ہوں انشاءاللہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں منزمین کو سپیشل سیکسری ایوری کلچر کو کاشف جلشیر صاحب کو ان کی ٹیم کو انہوں نے سپیشل سیکسری صاحب سے ملکے یہ اتنا اچھا سنکشن ارنج کیا میکینیکل اینڈ میشنری اپنالوڈی رکھا تاکہ آنے واضح وقت میں ہم پاکستان میں جو کہ بے تھائشہ میشنری استعمال ہوتی ہے اور وہ ہمارے کام کو آسان کرتی ہے اپنی شنسی بڑھاتی ہے اس لئے ہمیں میشنری میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح یہ میشینیں بہت زیادہ کام کرنے کی